بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرانس کے لیے قومی سطح پر افتخار کا نشان بن گیا آسمان کو چھوتے ہوئے اس شاہکار کا شمار قرآن عرض کے بہترین تعمیراتی موجزوں میں ہوتا ہے اس عظیم الشان منار کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ چودہ جولائی اٹھارہ سو انہانوے اسوی کو پیرس میں انقلاب فرانس کی پہلی صد سالہ سالگیرہ کے موقع پر ایک عظیم الشان سنتی نمائش کا احتمام کیا گیا اس نمائش کے منتظمین نے نمائش کو یادگار بنانے کی بہت سی تجاویز پر غور کیا پروجیکٹ کے انچارج مسٹر گریوی چاہتے تھے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے ملک کو سنتی انقلاب کا لیڈر بنا دیا جائے اور یہ کام صرف ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا تھا اور وہ یہ طریقہ تھا تعمیر ان کے تصور کو فرانس کے وزیر سنت نے بہت پسند کیا اور انہیں اس منصوبے کے لیے چھاسی لاکھ ڈالر کی رقم بھی مل گئی اس بجٹ کے اندر انہوں نے ایک ہزار فٹ اونچے ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ بنایا جو فرانس کے سنتی استحکام کی پہچان بن سکے 1886 میں لوک رائے نے ماہرین تعمیرات کو ٹاور کیلئے اپنے منصوبے جمع کرانے کی دعوت دی اس کے جواب میں سو سے زیادہ تجاویز موصول ہوئیں ان میں الیکزینڈرز گستاف ایفل کا ڈیزائن پہلے نمبر پر رہا ایفل ریلوین انجنئر رہ چکا تھا اور اس سے پہلے امریکہ کو پیش کیے جانے والے مشہور مجسمہ ازازی کا ڈانچہ کئی پل اور چھتیں تعمیر کر چکا تھا ان دنوں خاص طور پر بڑے تعمیراتی ڈانچوں کے لئے ساختہ فولاد سے تعمیر کا رجحان عام تھا ایفل کو بھی فولاد کے ڈانچے بنانا پسند تھا اور اس منصوبے کی بدولت وہ دنیا بر میں ایک عظیم ماہر تعمیرات کی حیثیت سے اپنی منفرد شناخت بنانے والا تھا ایفل نے کمپادی مارس کے مقام پر فولاد کے ایک ہزار فٹ بلند ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ پیش کیا تھا اس کا ڈیزائن ججوں کی تمام تر توقعات پر پورا اترا اور آٹھ جنوری اٹھارہ سو ستاسی اس وی کو اسے ٹاور کا ٹھیکہ مل گیا اب اس منصوبے کو مقررہ وقت کے اندر مکمل ہونا تھا کیونکہ افتتاحی تقریب کی تاریخ آگے نہیں بڑھائی جا سکتی تھی ایفل نے اپنے چیف انجینئر مارس کولچن اور آرٹیٹیکٹ سٹیفن ساورتری کے ساتھ مل کر ٹاور کے ڈیزائن پر کام کرنا شروع کیا اور اس کام کو مکمل ہونے میں پانچ ماہ لگے پچاس انجینئرز اور ڈیزائنرز نے ترپن سو بلیو پرنٹ تیار کیے جن میں ایک ایک چیز کی تفصیل موجود تھی کام شروع کرنے سے پہلے ہر ہر ہم کی لمبائی کو مینول کے طریقے سے بڑی احتیاط کے ساتھ کیا گیا کیونکہ کیلکولیشن میں ایک بھی غلطی بہت بڑی افتاد کا باعث بن سکتی تھی یکم جورلائی 1880 اسویکو کنکریٹ کی بنیاد کے ساتھ اس کی تعمیر کا آگاز ہوا بنیاد میں ٹاور کو سہارہ دینے کے لیے 26 فٹ طویل اور 4 انچ قطر کے بولٹ لگائے گئے مکمل ڈانچہ فولاد کے 1838 اسوں کو جوڑ کر تیار کیا جانا تھا یہ تمام پارٹس پیرس کے نواب میں ایفل کی کمپنی کے قریب قائم لیوئلس پیرٹ فیکٹری میں تیار کیے گئے ان کی تیاری کے لیے ایک سو لوگ روزانہ 18 گھنٹے کام کرتے رہے ٹاور کے ہر ٹکڑے کے ڈیزائن کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا اور ایک میلی میٹر کے دسویں حصے تک پیمائش کو درست کیا گیا ابتدائی طور پر ٹاور کے ٹکڑوں کو بولٹ استعمال کر کے اسیمبل کیا گیا بولٹس کو بعض روٹوں سے تبدیل کر دیا گیا جنہیں گرم کر کے لگایا گیا ان کے ٹھنڈا ہونے اور سکڑنے سے ہر ٹکڑا مضبوطی سے ایک دوسرے سے پیوست ہو گیا روٹیں لگانے کے لیے چار لوگوں کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ایک انہیں گرم کرتا تھا اور دوسرا لگانے کی جگہ پر انہیں تھاب میں رکھتا تھا دیسرا ہتھوڑے کی ضربوں سے انہیں دونوں طرف سے ہموار کر دیتا تھا ان لوگوں کے صبر اور استقامت کا اندازہ لگائیں جنہوں نے ٹاور میں پچیس لاکھ روٹیں لگانی تھی دس سے پندرہ فٹ طویل اور تین ٹن وزنی بنیادی ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سائٹ پر ایک سو اکی لوگ موجود تھے تعمیر کے دوران جو مسئلہ پیش آیا اور جس نے منصوبے کو بہت بڑا جھٹکا دیا وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کے ڈیزائن پر پیدا ہونے والا اختلاف تھا انسان پر یہ اخلاقی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی منفرد کام کر رہا ہو اس کی حوصلہ فضائی کی جائے لیکن ایفل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس وقت کے کئی مومتاز انجینئروں اور مومتاز ماہر تعمیرات نے اس منصوبے کو گالیاں تک دے ڈالی اور اس کی تعمیر پر احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ دارال حکومت پیرس کے قلب میں بنائے جانے والے اس دیوحیکل اور بیکار ٹاور سے فرانس کے فن اور جمالیاتی تاریخ پر دبا لگ جائے گا تمام تر مخالفت اور تکلیفوں کے باوجود ایفل نے اپنا کام جاری رکھا انہوں نے بعد ادا اس میں گول عرائشی محرابوں کا بھی اضافہ کیا ایفل نے دوسرے ماہرین فن کی تعظیم بھی کی جس کا ثبوت بہتر نمائع سائنس دانوں اور انجینئروں کے نام ہیں جو پہلے پلیٹ فارم کے نچلے حصے میں کھدے ہوئے ہیں 28 جنوری 18 سستہ سی اس وی کو مینار کی بنیادیں اور یکم جلائی 18 سستہ سی اس وی کو بنیادوں کے اوپر کام شروع کر دیا گیا اور 6 ماہ میں یہ مینار اپنی پہلی منزل تک پہنچ گیا اس عظیم شان دانچے کی تکمیل میں دو سال سرف ہوئے اور اپریل 1888 اس وی میں پہلی منزل اور پلیٹ فارم اور اگست 1888 اس وی میں دوسری منزل مکمل ہو گئی نومبر 1888 اس وی میں مینار کی بلندی ایک سو چھاسی میٹر تک پہنچ گئی تھی اور یوں یہ مینار اس وقت کی سب سے اونچی بیلڈنگ ہونے کا اعزاز حاصل کر چکا تھا 31 مارچ 1899 اس وی کو یہ ٹاور اپنی انتہائی بلندی 302 میٹر تک پہنچ گیا اور یوں دو سال دو ماہ کی تعمیر کے بعد یہ مینار مکمل ہو گیا یہ ٹاور اپنی تعمیر کے وقت دنیا کی طویل ترین عمارت تھا اور اگلے اکتالیس برس تک اسے یہ اعزاز حاصل رہا 1930 میں نیو یار کی ایمپائر سٹیٹ بلنگ کی تعمیر ہوئی تو وہ بلندی کے اعتبار سے اس عمارت پر فوقیت لے گئی ایفرل ٹاور کے تین پلیٹ فارم ہیں پہلا ایک سو چھاسی فٹ بلند اور بیسویں منزل پر ہے دوسرا تین سو ستتر فٹ بلند اور اکتالیسویں منزل پر ہے جہاں سیڑی کے کل ایک ہزار ساٹھ قدم بنتے ہیں اور تیسرا بلائی پلیٹ فارم آٹھ سو نبے فٹ کی بلندی پر ہے اس پلیٹ فارم پر صرف لفٹ کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے چوٹی پر پچاس لوگوں کی گنجائش ہے تیز رفتار ہوا سے یہ ٹاور بارہ سینٹی میٹر تک جولتا ہے جسے چوٹی پر محسوس کیا جا سکتا ہے جبکہ سورج کی تمازت ٹاور کو ستارہ سینٹی میٹر تک پھیلا دیتی ہے ایفر ٹاور کا وزن سات ہزار ٹن ہے مجموعی طور پر ستارہ سو بانوے سیڑیاں ہیں اور اس کی چوٹی سے پچھتر کلومیٹر دور تک کا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے جب اس ٹاور کی تکمیل ہوئی تو تنقید بھی خود بخود دم توڑ گئی کیونکہ اس تعمیراتی شہکار کو زبرتست پذیرائی ملی اٹھارہ سو انانوے اسوی کے عالمی میلے پر بیس لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے اور یوں یہ مشن مکمل ہو گیا یہ کا عارضی ڈانچہ تھا جسے جلد ہی گرا دیا جانا تھا لیکن اس کی بلندی نے اسے بچا لیا یہ بلندی ایک ریڈیو ٹاور کے لیے انتہائی موضوع تھی انیس سو نو میں اس ٹاور کی چوٹی پر چھاٹھ فٹ بلند ایک ریڈیو انٹینہ بھی نصب کیا گیا جس سے یہ مینار ریڈیو کی نشریات کے لیے بھی معامل ثابت ہونے لگا انیس سو تری پن اسوی میں اس ٹاور پر ایک ٹیلی ویجن انٹینہ بھی نصب کر دیا گیا یہ ٹاور آج بھی پوری ابو تاب سے استعدہ ہے اور اسے ہر سال ساٹھ لاکھ سے زائد لوگ دیکھنے آتے ہیں ایفر ٹاور کو پورا پینٹ کرنے کے لیے پچاس ٹن پینٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے ہر پانچ سے سات سال بعد پینٹ کیا جاتا ہے تعمیر کے بعد اب تک اسے سترہ مرتبہ پینٹ کیا جا چکا ہے اور اس پر آٹھ سو پچاس ٹن پینٹ صرف ہو چکا ہے ڈانچہ ساختہ فولاد سے بنا ہے اس لیے اگر اسے بے قائدگی سے پینٹ کیا جاتا رہے اور پینٹ میں زنگ کی مقدار زیادہ رکھی جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکتا ہے اسے پینٹ کرنے کے لیے پچیس پینٹروں کو سال بر کام کرنا پڑتا ہے اس کام میں پندرہ سو برش اور رگڑائی کے لیے ریت کی پانچ ہزار ڈسکیں استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ کام کرنے والوں کے لیے پندرہ سو جوڑے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہیں ایفل ٹاول کو حال ہی میں دو آرائشی لائٹ بیمز نے مزین کیا ہے جنہیں اسی کلومیٹر کی دوری سے دیکھا جا سکتا ہے ہر شام ہوتے ہی ٹاور کی یہ لائٹ بیمز بھی آن کر دی جاتی ہیں یہ کمپیوٹر پروگرامز کے ذریعے خودکار انداز میں اپریٹ ہوتی ہیں اس کے لیے بارہ سو گھنٹے تک چلنے والی چھ ہزار وارٹ کی زینون لیمپیو کا استعمال کیا گیا ایفل ٹاور کی رسمیں افتتاہ کے موقع پر اس وقت کے 62 سالہ وزیر آزم صرف دوسری منزل تک پہنچ سکے اور بقایا سیڑییں چڑھنے کے لیے وزیر آزم نے وزیر تجارت کو کہا افتتاہ کے فوراں بعد ایڈورڈ ہشتم پرنس آف ویلز نے اپنے خاندان کے ہمراہ تیسری منزل کی سیر کی پندرہ مائی اٹھارہ سو انانوے اس وی کو ایفل ٹاور عام پبلک کے لیے کھول دیا گیا ایفل ٹاور کے تیسرے پلیٹ فارم پر دو مجسمیں رکھے ہوئے ہیں ایک مجسمہ انجینئر ایفل گستاف کا ہے اور دوسرا مجسمہ گرامو فون کے موجد تھامس ایڈیسن کا ہے ایفل ٹاور سے دنیا کے تمام مالک کے دارح حکمتوں کا ہوائی فاصلہ اور سمت ملاحظہ کی جا سکتی ہے ٹاور سے اسلام آباد کا ہوائی فاصلہ پانچ ہزار نو سو اٹھ سٹھ کلومیٹر ہے بے شک ایفل ٹاور دنیا کے اجائے بات میں سے ایک عجوبہ ہے ایسی ہی ڈیٹیل اور ہسٹوریکل انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیا گئے موسیقی